جس ٹاپک کے بارے میں ہم اسٹیڈی کریں گے وہ ہے ڈارڈ پروڈکٹ ڈارڈ پروڈکٹ کیا ہوتا ہے مینس ہمارے پاس دور ویکٹر ہوں ان کو ہم اپنے دکھے بلائے کریں اس کا جو ریزلٹ ہو وہ اسکیلر ہو تو اس کو ہم ڈارڈ پروڈکٹ بولتے ہیں یہ اس کا میتہمیٹکلی فارم ہے اے ڈارڈ بی اس ایگل ٹو اے بی کارس تیٹر اگر اس میں سے ہم ڈیفینیشن بنائیں میس دہ پروڈکٹ اپ مینگنیٹیوڈ ویکٹر اے ڈیفینیشن بنائیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہے میس یہ ہمارے پاس دو ویکٹر ہوں گے اس کا ریزلٹ ہوگا وہ ایک اسکیلر ہوگا جیسے ہمارے پاس ورک ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ فورس اور یہ ڈسپلیسمنٹ ٹھیک ہے دارڈ پروڈکٹ ہونے سے پہلے وہ ایک دونوں ویکٹر تھے لیکن بعد میں ہمارے پاس جو ریزلٹ ہوگا وہ اسکیلر ہے اب اس فارملے میں کیا ہے ہمارے پاس چار چیزیں ہیں مینس اے ڈارڈ بی اور ویکٹر اے کا مینگنیٹیوڈ ویکٹر بی کا مینگنیٹیوڈ اور ان کے بیچ میں جو انگل ہوتی وہ اب کیا ہے کہ ان چاروں میں سے کوئی بھی تین چیزیں ہمیں وہ بتائے گا ایم سی گوز اگر آ گیا تو اس میں سے تین چیزیں وہ بتائے گا لیکن چوتھی چیز ہمیں خود فائنڈ کرنی ہوگی جیسے اگر آپ فار ایکسیمپل دو ویکٹر ہیں ٹھیک ہے ہم نے ان کا ڈارڈ پروڈکٹ نکالا ٹھیک ہے اور ان دو کا ڈارڈ پروڈکٹ جو ہے وہ اے ڈارڈ بی ٹھیک ہے وہ فورٹی نکلا ٹھیک ہے اور ویکٹر اے جو ہے اس کا مارڈ جو ہے وہ ٹوئنٹی ہے ویکٹر بی کا مارڈ جو ہے وہ ہے ٹو تو یہ بتاؤ ٹیٹا کتنی ہوگی تم کیا کریں گے آئیے اے ڈارڈ بی ہمیں ملا ہوئے ڈارڈ فارمولی میں پٹ کر دیں گے یہ پورٹی ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے ٹونٹی ملٹی ہوئے ٹھیک ہے یہ انگل ہے ہمارے پاس یہ فورٹی اپان ٹونٹی ملٹی ہوئے ٹو ایز اگل ٹو اگل ٹو اگل ٹو اگل ٹک ہے ٹھیک ہے یہ اگل ٹو ٹیتا اگل ٹو پائی بائی ٹو ٹھیک ہے یہ تو سیمپل تحصول ہو گیا ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے ہے کہ آئے اور جی اور کے فرم میں آتے ہیں ان میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے میس کہ یہ ہمارے پاس ہے ایک میتھر سا اگر ہمارے پاس کوئی فارمولا آجائے میس کوشٹر آجائے ایم سی کی وجہ آجائے تو ہمیں اس کو ایسے سول کریں گے لیکن اگر یونٹ فرم میں آجائے جیسے ہمارے پاس فار ایجمپل ہمارے پاس یہ فورس ہے ٹھیک ہے وہ ہے ٹو آئے ٹو آئے پلس ٹری جے پلس فور ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ ہے ٹھری آئے پلس ٹو جے پلس ٹو کے اب ڈارٹ پروڈکٹ ان کا کیسے نکلتا ہے میس یہ آئے والی جو رقم ہے اس کے ساتھ ملٹی بلائے کریں گے آئے والے آئے جے والے جے میں اور کے والے کے میں میس ٹو ملٹی بلائے ٹری ایکل ٹو سکس پلس ٹری ملٹی بلائے ٹو ایکل ٹو سکس پلس ٹو ملٹی بلائے مارے پاص ٹوانٹیا ہے یہ ٹوانٹیا ہمارے پاس بالسا drafting یہ ہے زرہ ٹو دو ہم نے اوپر نکال کے آئے گئے اس طرح سے ہی بھی نکلتا ہے اور اس طرح سے بھی نکلتا ہے اگر ہم ایکenders fare کوئی کوئی ایسned lig pers ملا ہوا کہ ہم جہتے ہیں اس طیئرے کے سوچنے کارگ اللہ range shape for administrative فارزم Leonardo'sree یہ ہمارے پاس کوئی اس آگیا ہو جیسے ہمارے پاس آئے اور جی منس یونٹ فارم میں ہمیں ایم سی گوز دیا ہوا ہو ٹھیک ہے اور وہ یہ بولے کہ یہ آئے اور جی منس یہی اس کو سپوز کر لیتے ہیں اگر یہی ہمارے پاس آ جائے ایم سی گوز تو یہ ہمارے پاس دو ویکٹر ہیں ٹھیک ہے اور اب ان میں سے ہمیں اس کی انگل فائنڈ کرنی ہے تو انگل ہم کیسے فائنڈ کریں گے فار ایزمپل ہم نے یہ اس کا جو ہے ڈارٹ پروڈکٹ پہلے نکال دیا ہے ٹھیک ہے یہ ٹونٹی اس کا ڈارٹ پروڈکٹ ہے یہ فارمولا لکھتے ہیں اے ڈارٹ بی ٹھیک ہے اے بی کاس ٹھیک ہے اب اس میں کیا کرنا ہے اس ایم سی گوز میں ہم نے اس کی انگل فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اب اے ڈارٹ بی ہم نکال چکے ہیں پہلے فائنڈ کر چکے ہیں یہ ٹونٹی ہمارے پاس آ گیا اب کیا ہے اے کا میکنیٹو نکالنا ہے اب یہ اس فارمولا میں سے ہم میکنیٹو نکالیں گے اے ٹھیک ہے فی اسکوائر پلس بی اسکوائر پلس سی اسکوائر ٹھیک ہے پھر اس کا مارل نکالنگیں اب ہی پہ prosperous maker Cur Power 4 ٹھیک ہے 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 ڈر فائنڈی بلس 2 کا سکر 4 میں سے اندر اوٹ 13 یہ مار پاس ٹھیک کا مار آگیا اب کیا کریں گے یہ یہاں پہ ملٹیپلائے کریں یہاں پہ آکے ڈیوائیڈ کریں گی یہ کاف سیٹا ٹھیک ہے ٹوئنٹی ڈیوائیڈ بائی ٹوئنٹی نائن اور اندر اوٹ 13 یہ کاف سیٹا اب اس فارملے سے ہم سول کریں گے اس کا جو بھی آنسر آیا ایسے سول کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کیونکہ اگر ایسا ایسا کوئی ایم سی گزا گیا تو پہلے اس کا اے ڈاٹ بی سول کرنا پڑے گا اس طریقے سے ٹھیک ہے پھر اس کا یہ جو ہمارے پاس ملا ہوا ہے اس کا مار نکالنا پڑے گا پھر ان کے ساتھ ملٹی بلائے کر کے پھر یہ فرسٹ والا فارملہ یہ یوز کر کے پھر ہمیں یہ اینگل نکالنے پڑے گی ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے دوسرے کبھی کبارے ایم سی گزا جاتا ہے کہ فار ایکزمپل کہ یہ ہمارے پاس اگر ایسے آ جائے اے ڈاٹ بی ٹھیک ہے اس کا جو آنسر ہے وہ زیرو ہے ٹھیک ہے اب اے ڈاٹ بی ایس ایکل ٹو زیرو ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس اے ہے ویکٹر اے کا مگنیٹوڈ اگر ویکٹر اے کا مگنیٹوڈ زیرو ہوگا تو اے ڈاٹ بی بھی زیرو ہوگا اور اگر ویکٹر بی جو ہے ہمارے پاس جو ویکٹر بی ہے اس کا مگنیٹوڈ بھی زیرو ہوا تو پھر بھی کنیشن صحیح ہے اگر ویکٹر بی کا جو مگنیٹوڈ ہے زیرو ہوگا تو یہ بھی کنیشن اے ڈاٹ بی بھی زیرو ہوگا لیکن یہ ٹیٹا جو ہے ٹھیک ہے یہ پائے بائی ٹو مینس نائنٹی کے برابر ہو پھر بھی کنڈیشن یہ صحیح ہے اگر انگل جو ہمارے پاس پائے بائی ٹو ہوگی تو اے ڈار بی زیرو کے اقل ہوگا کیونکہ اے ڈار بی ایس ایکل ٹو اے بی کاس ٹیٹا اب اس میں سے یہ یا اے کا مگنیٹیو زیرو ہو یا بی کا مگنیٹیو زیرو ہو یا کاس ٹیٹا زیرو کے اقل ہو تو اے ڈار بی زیرو کے اقل آئے گا ٹھیک ہے اگر ٹیٹا جو ہے پائے بائی ٹو کے اقل ہوگی تو ہمارے پاس آنسر جو ہے اے ڈار بی کا کیا آئے گا زیرو آئے گا لیکن یہ جو کاس ٹیٹا ہے کاس ٹیٹا یہ زیرو کے اقل ہونا تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ انگل جو ہے وہ نائنٹی ہوگی لیکن کاس ٹیٹا جو ہے وہ زیرو کے اقل ہوگا ٹھیک ہے آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا نیکس ٹاپک میں ہم ڈارک پروڈک کی پروپرٹیز پڑھیں گے ٹھیکس پور واشنگ اللہ حافظ